موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبھی ناظرین کو آج میری طرف سے اید الفطر بہت بہت مبارک اور اسی کے ساتھ آج ہم بنانے والے ہیں اید الفطر سپیشل شیر خرمے کی ریسپی جو کی بہت ہی سلکی سمود مزدار اور ڈیلیشس بنتا ہے ساتھی ون پوٹ شیر خرمے کی ریسپی ہے جلد اور آسانی سے تیار ہو جاتی ہے تو آئی اس مزدار سے شیر خرمے کو بنانا شروع کرتے ہیں شیر خرمہ بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے ایک پوٹ یا کڑھائی میں دو ٹیبل سپون بھر کر بٹر ڈالیں گے آپ چاہیں تو بٹر کی جگہ آئل یا پھر گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب میں نے یہاں پر دیکھیں سو گرام سیوائییں لیے ہیں اور یہ مشین کی سیوائی ہیں انہیں میں نے ہاتھوں سے کرش کر لیا ہے تاکہ انہیں سیکھنے میں آسانی ہو اب ان سیوائیوں کو ہم کڑھائی میں ڈال دیں گے اور انہیں ایک سے دو منٹ تک ہلکی آج پر سیکھیں گے تک ان کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے میں اکثر شیر خرمہ بناتے وقت اس میں بٹر کا ہی استعمال کرتی ہوں جسے کہ اس میں بہت اچھا نمکین ٹیسٹ ریڈ ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو اسے آئل یا پھر گھی میں بھی بنا سکتے ہیں بہت اچھا بنتا ہے اب سیوائییں ہلکی سے سیکھ چکی ہے اس سٹیج پر ہم اس میں ڈرائی فروٹ سٹالیں گے یہاں پر میں نے پری مکس تیار کر کے رکھا ہوا ہے جس کی ریسی پی میں ہم آلریڈی چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں آپ چاہیں تو اسے بھی چیک کر سکتے ہیں اس میں سے ہم ون کپ بھر کر یعنی کہ سو گرام کے قریب مکس ڈرائی فروٹ کو سیوائیوں میں ڈال دیں گے اور انہیں بھی اچھا سیوائیوں کے ساتھ مکس کرتے ہوئے ہلکی آج پر ایک سے دو منٹ تک سیکھیں گے جب تک کہ ان میں سے ہلکی سی خوشبو نہ آنے لگے دہواروں یا دعوتوں سے پہلے اگر ہم ڈرائی فروٹ پری مکس گھر میں بنا کر تیار کر لیں تو ہمیں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے ڈیزرٹ یا شیر خرومہ تیار کرنے میں اسے چھیلنے کاٹنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا اور آپ کم سے کم وقت میں کوئی بھی ڈیزرٹ تیار کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں سیوئیوں اور ڈرائی فروٹ کا کلر چینج ہو گیا ہے اور ان میں سے بھی نیسی خوشبوانے لگی ہے اس اسٹیج پر ہم اس میں دودھ شامل کریں گے میں نے یہاں پر چھے کب بھر کر فل کریم ملک لیا ہے جو کی وزن میں ڈیڑھ لیٹر کے قریب ہے اور اسے میں نے پہنے سے بوائل کر کے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کیا ہے اب اس دودھ کو ہم سیوئیوں اور ڈرائی فروٹ کے مکسر میں ڈال دیں گے اور اس اچھے سے مکس کرتے ہوئے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس میں بوائل آنے دیں گے دودھ کو ہم دو سے تین منٹ تک میڈیم ٹو ہائی فلیم پر بوائل ہونے دیں گے تاکہ سیوئیاں اور ڈرائی فروٹ وغیرہ اچھے سے کک ہو جائیں اس کے بعد اس میں ہم کنڈنس ملک شامل کریں گے میں نے یہاں پر ریڈی میٹ کنڈنس ملک کا دو سو اے ملک کا کنٹینر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ گھر کا بنا ہوا کنڈنس ملک یا پھر چینی بھی شامل کر سکتے ہیں اب ہم اسے ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کنڈنس ملک کی جگہ اس میں چینی ڈال رہے ہیں تو آپ اس میں ہاف کپ بھر کر یعنی کے سو گرام کے قریب چینی شامل کر سکتے ہیں یا پھر اپنے ٹیسٹ کی مطابق چینی کو ایڈجس کر سکتے ہیں اس سٹیج پر آپ اس نے کھویا یا ملک پاوڈر بھی شامل کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھی رچنے ساجاتی ہیں ہم نے اسے لگاتار مکس کرتے ہوئے پانچ سے سات منٹ تک میڈیم فلیم پر کپ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹینسی کافی تھک ہو گئی ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب ہم اس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے پانچ منٹ کے لئے ایسے ہی رہنے دیں گے پانچ منٹ کے بعد جب یہ ہلکا سا تھنڈا ہو جائے گا اس وقت ہم اسے کور کر دیں گے اور پانچ سے سات منٹ تک کور کر کے رکھیں گے اس طرح سے کچھ دیر کور کر کے رکھنے سے سوئیاں پھول جاتی ہیں اور شیر خرمے کا ٹیکشر کریمی سمودھ اور سلکی ہو جاتا ہے پانچ سے سات منٹ کے بعد ہم نے اسے اوپن کیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی زبردست مزدار سلکی سمودھ شیر خرمہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے سرف کر لیں گے عید کے موقع پر شیر خرمہ سب ہی گھروں میں بنایا جاتا ہے اور اس کے انگریڈین بھی تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں لیکن اسے بنانے کا ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ اور اس کا ٹیکشر چینج ہو جاتا ہے تو آپ میرے طریقے سے ایک بار یہ شیر خرمہ ضرور بنائیے گا یہ آپ کو بہت پسند آئے گا اب میں اسے چاپ کی ہوئے پشتوں اور سوکھے گلاب کی پتیوں سے گارنش کروں گی جسے کی اور بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے آپ چاہیں تو اسے اپنی پسند کے حساب سے کسی بھی طرح ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا شیر خرمہ جتنا زیادہ ڈیلیشس ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ خوبصورت بھی نظر آنا چاہیے اب میں آپ کو اس کا ٹیکشر دکھاتی ہوں اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا امید کرتی ہوں شیر خرمہ آپ کو بہت پسند آئے گا ملتی ہوں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ